اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل دس اس مائی ویلوگ اور یہ ویلوگ سپیشلی میں نے انڈیپینڈنس ڈے پر بنایا تھا فرسٹ او فال آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے اس کے بعد میری طرف سے ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سرزمین پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہم پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ویورز جیسے کہ آپ یہاں دے سکتے ہیں صبح کا دن تھا انڈیپینڈنس ڈے کی صبح کا دن تھا اور ہم نے اپنے گھر میں چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی اور دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ میں نہاری بنا رہی تھی اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ ہم نے نہاری کا لنچ کیا اس کے بعد جو ہے وہ شام ہو گی تھی شام کو میں مٹن چاپس جو ہے وہ بنا رہی تھی مینز کے بکرے کی چامپیں اس کو میں نے سمپلی جو ہے وہ کھر کے سارے مسالے جو ہے وہ ایڈ کر کر اس کو میں نے اوپر پکنے کے لیے رکھتیا تھا اس کے اندر میں نے نمک لال مرچ پاوڈر دھڑا مرچ زیرہ پاوڈر گرہ مسالہ سکہ دھنیا پاوڈر چارٹ مسالہ سرکہ اور اس کے اندر لیسن کا پیسٹ ایڈ کر کر اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب اچھے سے یہ پک گیا سوفٹ ہو گیا پھر ہم نے اس کو نوستی کڑائی میں جو ہے وہ اس کو میں نے فرائی کیا تھا ہلکی نورمل آنچ پر اس کو سیمپل میں نے انڈا لگا کر اس کو جو ہی فرائی کیا تھا اور بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہے وہ یہ چامپیں جو ہے وہ فرائی ہوئی تھی بہت مزے کی بنی تھی اور سب نے بہت ہی شوق سے کھائی سب نے بہت ہی مزایا سب کو اس کے بعد کیونکہ انڈیپینڈنس ٹے تھا میں نے کیک پی کرنا تھا اور میں نے سیمپل نوستی کڑائی میں اس کو میں نے ٹین منٹس پری ہیٹ کیا پریٹ کرنے ہی رکھ دیا تھا اور میں نے بلینڈر میں ٹو ایکس جو ہے وہ ہی ایڈ کیا تھے اور اس کے اندر ون کپ شگر اور ہاف کپ جو ہے ویجیٹیپل آئیل جو ہے وہ ایڈ کیاتھا اور اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا ٹو مینٹس کے لئے بلینڈ کیا تھا اس کے بعد مانس کو اللہ وہ نے اپنے بہت بھاور میں ڈال لیا اور اس کے اندر ایڈ کیا تھا ون کپ میدہ اور ونن ہاف terusپون بیکنگ پاودر ہیڈ کیا تھا اس کو مکس کیا اور اس کے اندر پھر ایڈ کیا تھا ہاف کا ملک اور اس کو اچھے سے ملک مکس کیا تھا اس کے بعد میں اس کو مار میں ڈال دیا اس کو ٹیپ کیا اور اس کو میں نے بیک کرنے کے لیے رکھتیا تھا 35 to 40 منٹ کے لیے اس کو میں نے بیک کیا تھا نارمل ہیٹ پر اس کے بعد ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہو چکا تھا اور سپر میجیکل سپنچ جو ہے وہ بیک ہوا اس کے اندر میں نے ملک اور شوگر کا سرپ بنا کر اس کے سپنچ کے اوپر وہ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد مجھے ویپنگ کریم بزار سے نہیں ملی تھی اس کے ویسے مجھے کافی پرابلم ہوئی پھر میں نے دوسری کریم مگوا کر اس کو چل کر کر اور اس کے اندر آئسنگ شوگر جو ہے وہ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے ہاف کے اندر فوڈ کلر جو ہے وہ ایڈ کیا تھا اور اس کے اوپر کیک کے اوپر جو ہے وہ لگایا تھا اور بہت ہی مزی کا سپر میجیکل سپنچ جو ہے وہ مارا بنا تھا اور اس کا سلائس جو ہمیں ہمیں آپ کو کار کے دکھاتے ہوں اور بہت ہی مزی کا جو ہے یہ اس کا فلیور تھا میری یہ ریسپی آپ ضرور ٹری کرے گا بہت ہی مزی کا یہ کیک بنتا ہے اس کے بعد جو ہے رات کو جو ہے میری ہسپنٹ جو ہے ہمارے لیے گولا لے آئے تھے چیک کروانے کے لیے اور یہ بہت ہی مزے کا یہ گولا تھا اس کے پر سپنکلز اور چوکلٹ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور یہ پھر ہم نے یہ انجوائی کیا مارا ویلوگ جو ہے وہ یہیں تک ختم ہوتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ میری ویڈیو